اپنی دوہری شہریت چھپانے کے کیس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے بلائے جانے کے باوجود پیشنا ہونے کے بعد وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واؤڈا کے سر پر نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے 20 جولائی کو پیشنا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف یک طرفہ کاروائی کا اندیا دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ فیصل واؤڈا آئندہ پیشی پر حاضر نہ ہوئے تو درخواست گزار کو سن کر یک طرفہ کاروائی عمل میں لائے جائے گے واضح رہے کہ تحریک انصاف کے رکنے قومی سملی فیصل واؤڈا کے حوالے سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق وہ سن 2018 کے عام انتخابات کے لیے قاقزات نامزدگی جمع کرواتے وقت امریکی شہری تھے اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے والا وہ حلف نامہ جالی تھا کہ ان کے پاس غیر ملکی شہریت نہیں 11 جون سن 2018 کو قاقزات نامزدگی جمع کراتے وقت وہ امریکی شہری تھے قاقزات کی سکروٹنی کے وقت بھی ان کی امریکی شہریت برقرار تھی فیصل واؤڈا نے اپنے قاقزات نامزدگی میں حلفن کہا تھا کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہیں تاہم دستاویزات سے ثابت ہوا کہ جب انہوں نے قاقزات جمع کروائے تو وہ امریکی شہری تھے قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ قاقزات نامزدگی جمع کرواتے وقت فیصل واؤڈا امریکی شہریت کے حامل تھے تو واؤڈا نااہل ہو جائیں گے 20 جولائی کے دوہری شہریت چھپانے کے الزام میں ناہلی کی درخواستوں پر سمات کے لیے پانچ رکنی الیکشن کمیشن کے سامنے پیشنا ہونے پر چیف الیکشن کمیشن برہم نظر آئے تاہم انہوں نے فیصل واؤڈا کو 20 روز کی محلت دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگلی تاریخ پر انہیں ہر صورت پیش ہونا پڑے گا الیکشن کمیشن نے واؤڈا کے خلاف دائر درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سمات پر آپ جواب جمع کرا کر دلائل بھی دیں الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی جانب سے آئندہ سمات پر کوئی پیش نہ ہوا تو یک طرفہ کاروائی کی جائے گی درخواست کی سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ فیصل واؤڈا کی جانب سے دو جون کو کیس خارج کرنے کے درخواست دائر کی گئی تھی اس حوالے سے درخواست گزار نے کوئی جواب جمع نہیں کرایا تاہم درخواست گزار نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ سمات پر فیصل واؤڈا کی درخواست کی کاپی نہیں دی گئی تھی جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو وقت دیتے ہیں آئندہ سمات پر آپ بھی اپنا جواب جمع کرائیں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان رازہ نے فیصل واؤڈا کی خلاب نا اہلی سے مطالق درخواستوں کی سمات میں وفاقی وزید اور ان کے وقیل کی غیر حاضری پر یک طرفہ فیصلہ کرنے کا اندیا دیتے ہوئے مزید کارروائی دس اگس دوہزار بیس تک ملتبی کر دی واضح ہے کہ سن دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے نون لیگ کے سینیٹرز سادیا ابباسی اور حارون اختر کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت دوہری شہریت پر نا اہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت امیدواروں کے پاس غیر ملکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اسی بات پر سپریم کورٹ نے کئی عراقین پارلیمنٹ کو نا اہل قرار دیا تھا واؤڈا کے معاملے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ آٹھ جون سن دوہزار اٹھارہ تھی جسے مزید تین دن کے لئے بڑھایا گیا واؤڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی گیارہ تاریخ کو جمع کرائے اور ایک حلف نامہ بھی داخل کرائیا کہ ان کے پاس غیر ملکی شہریت نہیں این نے دو سو انچاس سے ٹرننگ آف سے نے ان کے کاغذات کی اٹھارہ جون سن دوہزار اٹھارہ کو منظوری دی جس کے بعد بائیس جون سن دوہزار اٹھارہ کو واؤڈا نے امریکی شہریت کے تنصیق کے لئے شہر میں واقع امریکی کاؤنسل خانے میں درخواست جمع کرائی جس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصل واؤڈا کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت امریکی شہریت کے حامل تھے اگرچہ شہریت کی تنصیق کا عمل مختلف محکموں سے کلیرنس کے بعد کچھ ہفتوں میں مقمل ہوتا ہے لیکن واؤڈا دستیاب دستاویزاد کے مطابع کاؤنسل خانے کی طرف سے انہیں شہریت کی تنصیق کا سرٹیفکیٹ پچیس جون سن دوہزار اٹھارہ کو جاری کیا گیا واؤڈا کی اپنی پارٹس تعلق رکھنے والے ماہرین قانون متفق ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت جس امیدوار کے پاس غیر ملکی دوہری شہریت ہوگی وہ نہ صرف فوری طور پر نا اہل قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ اسے جھوٹ بولنے پر سزا بھی ہو سکتی ہے قانونی ماہرین کے مطابق واؤڈا کے معاملے میں آرٹیکل تریسر ونسی کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور انہیں نا اہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے یا پھر ان کا انتخاب قلع دم قرار دیا جا سکتا ہے یا پھر انہیں جھوٹ بولنے کی سزا سنائے جا سکتی ہے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ دس اگس کو فیصل واؤڈا الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے ہیں یا ان کے خلاف نا اہلی کیس میں یاک طرفہ کارروائی ہی آگے بڑھائی جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا